بی کی ہر شکن کا مرتبہ فرمان جیسا تھا بدن کے رہل پر چہدہ کھلے قرآن جیسا تھا شیر خارے کربو بلا کم سینی میں بھی کیا کرینے ہیں اک طرف ساری کائنات کی عمر اک طرف تیرے چھ مہینے ہیں حضرات میں چاہتا ہوں کہ آپ نے ایک خوبصورت بیان سماد کیا اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک خوبصورت بیان بھی سماد کریں اسے قبل اگر آپ تمام تر اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء اکرام اور زمین پر بیٹھے ہوئے آپ اجازت دے تو ایک میں تشریح آپ کو سنا دوں ایک تشریح اگر آپ اجازت دے تو میں پڑھ دوں ذرا محبت سے بول دو یا حسین اس تشریح کو پڑھ دیا جائے پڑھ دیا جائے ذرا محبت سے بول دو یا حسین یا حسین بس ذرا سے خاموش رہیے گا وہ تشریح میں آپ کو سناوں گا انشاءاللہ العزیز اس کے بعد پوری دنیا ہند میں ناتو منقوت کے پیکر میں سنے جانے والی وہ خوبصورت آباز جسے پوری دنیا حضرت حافظ وقاری گلشیر احمد صاحب قبلہ سلطان پوری کے نام سے جانتی ہے اور پہچانتی ہے وہ خوبصورت آباز میں آپ کے نگاہوں کے سامنے حاضر کر دوں گا اس سے قبل آپ ایک تشریح سماعت فرمائیے ذرا محبت سے بول دیئے یا حسین اب ذرا سے شہر جائیے ذرا سے پھر جائیے اس کے بعد سنیے شہر جب اپنی کچھار میں اپنے پاؤں کو سمیت کر بیٹھتا ہے تو اس قیفیت کو اسد کہتے ہیں شہر جب اپنی کچھار میں اپنے پاؤں کو سمیت کر بیٹھتا ہے تو اس قیفیت کو اسد کہتے ہیں اور وہی اسد جب اپنی کچھار سے نکل کر چہل قدمی کرنے لگے تو اس قیفیت کو زرغام کہتے ہیں وہی زرغام جب چہل قدمی کرتے وقت کسی خاص سم کو دیکھنا شروع کر دے تو اس قیفیت کو غزن فر کہتے ہیں وہی غزن فر جب وہی غزن فر جب اپنے شکا شکا کچھار سے دہارتے ہوئے باہر نکل پڑے تو اس قیفیت کو زائغم کہتے ہیں وہی زائغم جب اپنے شکار پر حملہ ور ہو جائے تو اس قیفیت کو حمزہ کہتے ہیں وہی حمزہ جب اپنے شکار کو اپنے شکنجے میں اس طرح سے جگڑ لے کہ اس کا ساس بھی لینا مشکل ہو جائے تو اس قیفیت کو حضرت عباس کہتے ہیں اور وہی عباس وہی عباس جب اپنے شکار کے اپنے شکار کے ٹکلوں ٹکلوں میں تقسیم کر دے تو اس قیفیت کو مولا علی کہتے ہیں اور وہی مولا علی جب میدان کربلا میں پہنچ کر یزیدیت کا جنازہ نکال دے تو اس قیفیت کو امام حسین نعرے تکبیر نعرے رسالت ذکر شہدائے کربو بلا نعرے تکبیر زندہ واض زندہ واض وہی مولا علی جب میدان کربلا میں پہنچ کر یزیدیت کا جنازہ نکال دے تو اس قیفیت کو امام حسین کہتے ہیں تب ہی تو شاعر نے کہا نبی کی عرش نگاہی کا آفتاب حسین کی سر پتول کا ابن ابو تراب حسین کی سر پتول کا ابن ابو تراب حسین جمو دے ذہن پہ تحریح کے انقلاب حسین دمود زین پہ تحریک انقلاب حسین ارے عبودیت کا اسے زیب و زین کہتے ہیں شہادتوں کی شما کو حسین شہادتوں کی شما کو حسین سبحان اللہ سبحان اللہ حضرات ابھی آپ نے خفرت نماز میں اللہ کے نبی کی نات کو سمات کی بڑی اتنی نانو سکون کے ساتھ آپ سمات کر رہے تھے ذرا سے اپنے اندر بیداری پیدا کیجئے تو انشاء اللہ اس کے بعد ایک خوبصورت خطیب آپ کے نگاہوں کے سامنے حاضر ہونے والا ہے اس سے قبل میں دو چار مصر آپ تک پہنچاتا ہوں ذرا محبت سے بول دیں گی یا حسین یا حسین ایک شاعر نے کہا نبی کے نور سے روشن ہوا سبھی کا پتہ نبی کے نور سے روشن ہوا سبھی کا پتہ نہیں تو دنیا میں ملتا نہیں کسی کا پتہ نبی کے نور سے روشن ہوا سبھی کا پتہ نہیں تو دنیا میں ملتا نہیں کسی کا پتہ میاں یہ علم کی باتیں ہیں پوچھ عالم سے یہ بھانگ پیتے ملنگوں کو کیا علی کا پتہ میاں یہ علم کی باتیں ہیں پوچھ عالم سے یہ بھانگ پیتے ملنگوں کو کیا علی کا پتہ یہ بھانگ پیتے ملنگوں کو کیا علی کا پتہ اب میں وہ شیر کو آپ کو سنانا چاہتا ہوں تو شیر آپ سننا چاہتے ہیں بس ذرا سے آپ حسرہ دے دیجئے تو انشاءاللہ میں وہ شیر آپ کے سامنے پہنچا دوں ذرا محبت سے بول دو یا حسین میاں یہ علم کی باتیں ہیں پوچھ علم سے یہ بھانگ پیتے ملنگوں کو کیا علی کا پتہ کیا علی کا پتہ ارے حیدر کے دشمنوں پہ عذاب شدید ہیں حیدر کے دشمنوں پہ عذاب شدید ہیں مٹی بھی کہہ رہی ہے کی مٹی پلید اور امام تم جو کر رہے ہیں امام حسین کا شیطان ان کا باپ ہے بھائی عزید اور ایک شاید نے کہا کہ مجھ کو پتہ ہے مجھ کو پتہ ہے ایک نہ ایک دن آنے والا آئے گا کعبے molds مجھ کو بتا ہے ایک نہ ایک دن آنے والا آئے گا کعبے کی چھت کے اوپر گازی کا لم لہر آئے گا اور دیکھ کے سب محشر میں کہیں گے یہ تو کوئی سرکس ہے ماتم کرنے والا جب اُلٹا لتکایا جائے گا یہ تو کوئی سرکس ہے ماتم کرنے والا جب اُلٹا لٹکایا جائے گا اور پڑھ دیا جائے اور پڑھ دوں زیادہ محبت سے بول دے یا حسین ماتم کرنے والا جب اُلٹا لٹکایا جائے گا اور یا علی کہہ کر جو میں نے انگلیاں موہ میں رکھی یا علی کہہ کر جو ہم نے انگلیاں موہ میں رکھی وہ مزا دینے لگی ہم کو دسہری عام کا اور دشمنِ صحابہ کے سر کا درد جا سکتا نہیں کارخانہ وہ لگا لے چاہے جھنڈو بام دشمنِ صحابہ کے سر کا درد جا سکتا نہیں کارخانہ وہ لگا لے چاہے جھنڈو بام کا کارخانہ وہ لگا لے چاہے جھنڈو بام کا حضرات گفتگو تبیل ہے بات بڑی دنبے ہو جائے گی انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا تو اس طرح کے شیر آپ کو سناوں گا انشاءاللہ آئیے ازرات استقبال کر لیتے ہیں اس پاکیزہ شخصیت کو اس موتور شخصیت کی جس کی تقدیر کو سننے کے بعد لوگوں کو دلوں میں ایک تڑپ پیدا ہو جاتی ہے لوگوں کے دلوں میں اللہ کے نبی کی محبت کا ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے جس کی خطابت کو سننے کے بعد لوگ بے چائن ہو جاتے ہیں جس کی بیانات کو سن کر کے لوگوں کے دلوں میں عشق رسول کا توفان امندے لگتا ہے ایسی پاکیزہ شخصیت جسے ہمیں اور آپ نہیں بلکہ پوری دنیا حضرت اللہ مولانا مفت محمد رزوان احمد صاحب قبلہ کہا کرتے ہیں آئیے اس پاکیزہ شخصیت کا استقبال کر لیتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تشنید ملاد النبی سکر شہدائے کربلا کانفرنس مسلکے علا حضرت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت بلیقی مائی ناس کرتی ہے بلیقی مائی ناس کرتی ہے یا رسول اللہ آپ کی دائی ناس کرتی ہے اور دیکھ آیا ہے جو مدینہ کو اس کی بینائی ناس کرتی ہے